بات یہی ہے جو امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف نے شیخ مفید کو بھی جو خط لکھے ہیں ان کے اندر بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ شیخ ہم تمہاری ہر خبروں سے بخبر ہیں یعنی جو بھی تمہارے پر ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے علم کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے جو گناہوں سے دوری کرتا ہے جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نیک سالے لوگ وہ ہم جانتے ہیں اور جو اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتی نہیں ہے اسے بھی امام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں عزانہ محترم امام ہمارے ان حالات سے واقف ہیں امام ہمارے ان حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ہمارے پر گزر رہا ہے ہم کیا دے رہے ہیں امام کو ہم سے کیا چیز امام کے خدمت میں پہنچ رہی ہے یہ ضروری ہے کہ ہمارے وجود سے کوئی خیر جا رہی ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں جو مولا تک پہنچ رہا تھا امام شیخ مفید کو ایک اور لیٹر کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو تم خدا سے راز و ناز اور مناجات پڑھتے ہو خدا کی بارگاہ میں ہم اس کو بھی سنتے ہیں ہم اس کو بھی چانتے ہیں عزیزان محترم آئیے نایام میں ہم اپنے مولا سے قرب حاصل کریں خدا کی بارگاہ میں جائیں دعائیں پڑھیں مناجات پڑھیں اپنے امام سے متصل ہوں خدا کو آخری امام کا باستہ دیں اور دیکھیں کہ اس دور میں جہاں کہ انسانیت مشکل کے اندر ہے پریشانی کے اندر ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں کس طرح اپنے وجود سے کار خیر دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں چاہے وہ فیننشلی ہو چاہے وہ مورالی ہو چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہو تو آئیے ہم ان حالات کے اندر اس سٹرس اور اس ایک پریشانی کے اندر جہاں پہ عالم ایک مسیحہ کا انتظار کر رہی ہے ایک منجی کا انتظار کر رہی ہے اس منجی کے انتظار کے لیے ہم سب مل کر ایک قدم بڑھائیں تاکہ ہم سب ظہور کے نزدیک ہو سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا السلام علیکہ یا بخیت اللہ